اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگزیمپل نمبر 3.3 جس کی لیندھ 9 میٹر ہے اور اس کے اوپر آنے والے کمپریسیو لورڈز سکسٹین ہنڈرڈ کلو نیوٹنز ہیں اس کولم کو بریسٹ کیا گیا ہے اس کے تھرڈ پوائنٹ پہ اور ہم نے ڈبلی سیکشن اس کے لیے سلیکٹ کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے ابھی ہم اسے فرسٹ پوائنٹ سے دیکھتے ہیں فرسٹ پوائنٹ میں سب سے پہلے ہم اپنے فیکٹرز لوڈ کیلکلیٹ کرتے تھے جو کہ ہمیں ایکویشن میں ہی بتائے گئے ہیں کہ سکسٹین ہنڈرڈ کلو نیوٹنز ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے اپنی سلینڈر نیس ریشو ازیوم کرنے ہوتی ہے اپنی سیچویشن کے حساب سے وہ ہمیں پیج نمبر سیمیٹی ایٹ پہ دیا گیا ہے فور ڈبلی سیکشن نائنٹی اس کے بعد ہم نے ثیٹا سی ایف سی آر کی ویلیو فائنڈ کرنے ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس ٹیبل سے مل جائے گی اپنی سلینڈر نیس ریشو جو کہ ہم نے زیوم کی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم نے ثیٹا سی ایف سی آر کی ویلیو دیکھ لینی ہے اس کے بعد ہم نے ایریا ریکوارڈ ملوم کرنے ہوتے ہیں جس کا ہمارے پاس فارمولا دیا گیا ہے کہ پی ایو اوور ثیٹا سی ایف سی آر پی ایو کی ویلیو ہمیں یہاں سے مل جائے گی ثیٹا سی ایف سی آر ہم پہلے ڈیبل سے دیکھ چکے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس آنس آرہا ہے 10,925 میلی میٹر کے 1000 کے ساتھ ملٹیپلائی یونٹ کنورزیشن کیا گیا ہے اس کے بعد اس ٹیپ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں و سیکشن کی سیلیکشن کے لیے ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا ہے کہ کے ایکس ایکس عمرے پاس اپروکسیمیٹلی ایکوئل ہونا چاہیے ہے اسے ہمارے پاس منیموم ویڈ کا سیکشن آتا ہے کے ایکس ایل ایکس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ون فیکٹر ہے ایکس ہمارے پاس نائن ہے ٹوٹل لینت کی اس کی ایکس disciplined تو ہمارے پاس اس کونس آگیا ہے 9 میٹر اب ہم کے وی ال وی کو دیکھتے ہیں کے وی ہمارے پاس فیکٹر ون ہے اور ال وی ہم نائن کو تھری پر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ اپنے ویک سیکشن میں بریسٹ کیا گیا ہے تھرڈ پوائنٹ پہ تو اس لیے ہم نائن کو تھری پہ اوپر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آنس آگیا تھری تو اس کو جب ہم لیفٹ ہرنڈ سائیڈ کو سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس نائن اوور تھری آنس آگیا ہمارے پاس تھری اب ہم ٹیبل میں سے وہ سیکشن سیلیکٹ کریں گے جس کا آر ایکس آور آر وائے تین کے قریب قریب ہوگا ٹھیک ہے تو آر ایکس آور آر وائے کی ویلیوز ہمیں ٹیبل سے مل جائیں گی یہاں جس نے ٹیبل سے چار سیکشن سیلیکٹ کیے ہیں ہم پہلے سیکشن کو دیکھتے ہیں تو اس کا آر ایکس آور آر وائے ہمارے پاس تھری پوائنٹ زیرو سکس آ رہا ہے جو کہ زیادہ قریب ہے تین کے باقی سب کی نسبت تو ہم اسی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہم نے ٹیبل میں سے دیکھا کہ ہمارے فرسٹ سیکشن کا ایریا نائنٹی ون ہنڈرڈ میلی میٹر سکیر آر ایکس اس کا ون ہنڈرڈ اینڈ فورٹی نائن میلی میٹر سکیر اور آر وائے اس کا فورٹی ایٹ پوائنٹ فائنٹ فائن میلی میٹر سکیر ہے آر ایکس کو آر وائے پر ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنس آ جائے گا تھری پوائنٹ زیرو سکس اس کے بعد ہم نے لیمبرہ اور لیمبرہ آر کو چیک کرنا ہوتا ہے لیمبرہ کی ویلیو ہمیں اس ٹیبل میں سے مل جائیں گی یہاں سے اپنے سیکشن کے اکارڈنگلی ہم لیمبرہ کی ویلیوز دیکھ لیں گی یہاں سے اور لیمبرہ آر کی ویلیوز ہمیں پیش نوبر سیونٹی فور سے مل جائیں گی لین دونوں کا ہم نے کپیریزن کرنا ہے ہمارا لیمبرہ چھوٹا ہونا چاہیے لیمبرہ ہر سے دین یہ ہماری چیک آکے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے کریٹیکل سلنڈرنیس ریشو چیک کرنی ہوتی ہے کریٹیکل سلنڈرنیس ریشو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے کل اوور آر تو سیمپل ہم اسے دو دریکشنز میں چیک کریں گے وائی دریکشن میں اور ایکس دریکشن میں کل ایل یو وائی یہ ہم نے پیچھے فائنڈ کر لیا ہے جس کا آنس ہمارے پاس تین آرہا تھا ملٹیپلائے تھاؤزنڈ یونٹ کرنیسیشن کے لیے کیا گیا سیم ادھر بھی نائن کو من تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کروایا گیا اور آر ایکس اور آر وائی کی ویلیوز بھی ہم نے ٹیبل سے دیکھ رہی تھیں تو اس طرح ہمارے پاس آنس دو آگئے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ون اب جو ہمارے پاس سلنڈرنیس ریشو زیادہ ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری کرٹیکل سلنڈرنیس ریشو ہے ہم اسے چیک کریں گے کہ وہ ہماری دو سو سے کم ہونی چاہیے اگر ہماری سلنڈرنیس ریشو دو سو سے کم ہے تو دن یہ ہمارا سلنڈرنیس ریشو چیک بھی آکے ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اپنے نیو سلنڈرنیس ریشو کے اکارڈنگلی اسی ٹیبل میں سے دوبارہ ویلیس کو فائنڈ آٹ کرنا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس سلنڈرنیس ریشو آرہا تھا تو سلنڈرنیس ریشو چیک کریں گے وہ ثیٹا سی ایف سی آر کی ویلیس چیک کریں گے وہ آ رہی ہے 183.52 183.52 تو دن ہم اس ٹیبل سے اسے دوبارہ چیک کر لیں گے اب ہم نے سلنڈرنیس ریشو چیک دیکھنا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیکشن کی جو سلنڈرنس ہے وہ اس کے اوپر آنے والے لوڈ سے زیادہ ہونی چاہیے جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ثیٹا سی پی این جو کہ برابر ہے ہمارے پاس ثیٹا سی ایف سی آر ملٹی پلائے بے ایریا سلیکٹڈ جو ہم نے سیکشن سلیکٹ کیا ہے اس کا ایریا یہاں پر آ جائے گا ملٹی پلائے ہوگا اس کے ساتھ دن وہ ہمارے پاس بنے گا ثیٹا سی پی این اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے ثیٹا سی ایف سی آر کی ویلیو یہاں سے لے لی 183.52 اور اسے ملٹی پلائے کروایا 9100 پہ جو کہ اس کا ایریا ہے ہمارے سیکشن کا اس پہ 1000 پہ ڈیوائیڈ کیا گیا اسے کلو نیوٹن بنانے کے لیے تو دن یہ ہمارے پاس 1670 کلو نیوٹن آنسہ ہے جو کہ زیادہ ہے 1600 کلو نیوٹن سے 1600 کلو نیوٹن سے دن یہ ہمارا سٹیبلی چیک بھی ہوگیا دن ہم فائنل سیکشن لکھ دیں گے کہ یہ ہمارا فائنل سیکشن ہے اور اس کے ساتھ اس کی ڈیمینشنز اور اس کی ریکوائرمنٹس دوسرے صاحب اس کا ڈیٹا اس کے لیے لیٹر لکھ دیں گے تو دن یہ ہمارا کسچن کمپلیٹ ہو جائے گا تھینکیو جی